بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میچ کو ہی ڈسکس کریں گے ٹی ٹوینٹی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کذافی سٹیڈیو میں کھیلا جا رہا ہے کچھ عرصے پہلے سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی آپ بہالی ہوئی ہے روک دیا گیا تھا ابھی دوبارہ سے پھر بہالی کر دی گئی ہے اور سیکیورٹی کے کافی زیادہ سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور بڑا اچھا یہ سلسلہ اب امید کرتے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے تو آج ہم ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے چونکہ کرکٹ کی پاکستان میں بہالی ہو چکی ہے اور کرکٹ کو پاکستان کے دل لاہور میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ایک طرف تو ناظرین کافی جوش اور جذبہ پایا جا رہا ہے ناظرین میں بھی اور لوگوں میں بھی لیکن دوسری طرف اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی افسوسناک پہلو کو بھی میں اپنے پروگرام میں آج اجاگر کرنا چاہوں گی وہ پہلو یہ ہے کہ پاک سر زمین پر جو میچ ہو رہا ہے اس کو انڈین کمپنی کی جانب سے کور کیا جا رہا ہے نیوز چینل پاکستانی نیوز چینلز کے اگر بات کی جائے تو ان کو انڈین کانٹنٹ دکھانے پر مکمل طور پر پابندی ان پر لگائی گئی ہے ایک طرف دیکھا جائے تو کشمیریوں پر ظلم و ستم دھایا جا رہا ہے کشمیریوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی جانب سے مارچ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا وجود انڈیا میں ناغذیر ہو چکا ہے تو پاکستان کو سالوں سے آئی پیل میں نہ کھلا کر مالی طور پر نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے ایسے میں پاکستان میچ براہ راز دکھانے کا ٹاسک انڈین ٹی وی کو دیے گا ہے جہاں لوگوں کا سبز حلالی پرچم دیکھ کر جوش دیدنی ہے جذبہ دیدنی ہے ایسے حالات میں انڈین ٹی وی سونی کا لوگوں دیکھ کر بھی ان کو تھوڑا سا دکھ محسوس ہو رہا ہے تھوڑا سا دسکشن کا حصہ بنائیں گے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں پر پابندی آیت کی گئی تھی ان کی دوبارہ سے پھر کرکٹ میں بہالی ہوئی ہے اور عمر اکمل جو ہے ان کی کارکردگی کے حوالے سے جانیں گے اور پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے پہلے ٹاسک چیت کر فیلڈنگ کا وہ فیصلہ کتنا پاکستان کے حق میں ثابت ہو سکتا ہے اس کو بھی جیٹیل گفتگو کا حصہ بنائیں گے شاہنواز صاحب کرکٹ ایکسپرٹ ہے وہ ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں شاہنواز صاحب بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیو میں آنے کا مسود ربانی صاحب سپورٹس اینالیسٹ بہت شکریہ مسود صاحب ہمارے پرگرام میں شرکت کرنے کا تو ناظرین پرگرام کا بقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے چونکہ میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی بات کر لی جاتی ہے کرکٹ کو پاکستان میں ہم خوش آمدی تو کہہ چکے ہیں لیکن جو انڈین ٹی وی کو کور کرنے کا کہا گیا ہے پاکستانی جو میڈیا ہے اور چینلز ہیں ان کو کونٹینٹ دکھانے پر مکمل جو پابندی لگائی گئی ہے انڈین کونٹینٹ دکھانے پر اس پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مسود صاحب سب سے پہلے آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انڈین جو ہے جو مسلمان کشمیری ہیں ان پر ظلم و ستم دھا رہے ہیں نو لاکھ فوجی تائنات کیے گئے ہیں اس کے باوجود پاکستان میں ایک لوگو سونی ٹی وی کا دیکھا گیا ہے یہ کرکٹ کو کور کرنے کے حوالے سے تو کیا کہیں گے مطلب تھوڑا سا دکھ کا تاثر تو ہمیں بھی ہوا ہے ہمارا بھی تھوڑا سا دکھ جا ہے وہ جاگر ہوا ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ کا پرابلم بہت سارے ہیں ان کو پاکستان فیس بھی کر رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی فیس کر رہا ہے لیکن سب سے خوشائن بات یہ کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے اور یہ اگر دروازہ دوبارہ سے کھلتا ہے یہی سری لنکن ٹیم تھی جو دو ہزار نو میں ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی یہی لاہور میں قضاوی سٹیڈیم میں میچ کھلنے آئی ہوئی تھی لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا سب سے پہلے آپ کے توسط سے اور اس کے ساتھ ساتھ سری لنکن کرکٹ بورڈ کا بھی ان کے کھلڑیوں کا بھی کہ وہ پاکستان دوبارہ آئے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کا ساتھ دیا ان کا شکریہ رہا سوال آپ کا کہ سونی جو ٹی وی ہے اس کی کبرج کیوں ہو رہی ہے بڑا ٹیکنیکل قسم کا یہ سوال ہے تھوڑا سا شاید لوگوں کا علم نہیں ہے یہ سوال ہم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتا کے سامنے رکھا تھا اور اس وقت ان کا جواب یہ تھا اور کسی حد تک پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اور کوئی ایسی کمپنی نہیں تھی جو یہ بیٹ کر سکتی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں کہ یہ جب آپ ٹی وی رائٹس دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری کمپنی بیٹ کرتی ہیں اور اس بیڈنگ کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کس کو یہ رائٹس دے اور کس کو نہ دے یہ وہی آپ کو یہ میں سوال میں تھوڑا سا ایک سوال اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ وہی سونی کمپنی ہے یہ وہی سونی ہے جس نے آخری وقت میں انڈیا حکومت کے دباؤں میں آکے پی ایس ایل جو لاس سیزن ہوا ہے اس کی رائٹس بھی اس کے پاس تھے اور یہ وہاں سے بیک آؤٹ کر گئے تھے پاکستان کو بہت سخت پرابلم آئی تھی اور دو میچ جو ہیں ڈیلے میں گئے تھے اس کے بعد کسی اور کمپنی کے ساتھ جو لاسٹ بیڈنگ ہوئی تھی اس کے اوپر یہ آ کر انہوں نے میچ دکھائے اور رائٹس کور کیے یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ ایک بلیک لسٹڈ جو ہے کمپنی ہے ان کے کاغذوں کے اندر وہ دوبارہ سے کیسے وائٹ کالر جو ہمیں واپس آگئے ہیں اور وہ سفیت پوش بن کے وہ کیسے واپس آگئے لیکن جب ہم نے بات کی تھی جو اس وقت ایم ڈی وزیم صاحب تھے اب وہ چیپ ایگزیکٹیف ہو گئے انہوں نے یہ بتایا کہ کیونکہ بیڈنگ جو ہوتی ہے وہ اوپن ہوتی ہے اور اس میں ایک کلاو یہ تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہائیس بیڈرز کے اوپر ہنڈرڈ پرسٹنٹ چلا جائے گا تو سونی نے ہائیس بیڈنگ کی تھی جس کی وجہ سے یہ سونی کو کانٹریکٹ دوبارہ سے مل گیا لیکن کانٹریکٹ دینا کوئی اتنا مزائکہ خیز نہیں ہے لیکن کیوں دیا گیا یہ وہی کمپنی ہے سوال یہاں پہ آکے بہت ضروری رٹکتا ہے اور حکومت پاکستان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا شاہد نواز صاحب بقاعدہ سے ہم کرکٹ کے بارے میں ڈسکرشن کا حیثہ بناتے ہیں تو پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا گیا دیکھیں حق میں ثابت ہو گا یا نہیں ہے تو خیر ابھی ایکننگ پوری پڑی ہے پاکستان کی تو رہا آپ کا سوال کہ پاکستان کا فیصلہ کیسا تھا تو میرا خیال ہے کہ جتنا سری لنکا نے سکور کیا ہے 166 آئی تنگ یہ کوئی بڑا ٹارکٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستانی موسٹی جو پلیئر ہیں دے یوز ٹو اور یہ کنٹینیو فرس کلاس دویس ٹرکیٹ کسافی سیڈیم میں کھیلتے ہیں دے نوز ویریویل کے کس طرح کی پچھز ہمیں سپورٹ کریں گی ہم نے کس طرح کھیلنا ہے اس کو تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ہمارے بیٹس مینوں کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے سرفراس کو بھی آئیڈیا تھا پچھلے دنوں سے ٹیمٹ چل رہا تھا تو کیپ میں بھی ظاہر ہے انہوں نے وقت گزارا ہے تو دے نوز کے وکٹ کیا سی تھی تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا اور میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ پاکستان کی بیٹنگ لائن ہے سارے لڑکے ان فارم ہے پھر پاکستان نے بھی دو ونڈے کنٹینیو جیت کیا ہے اگر ورلڈ تھوڑا پیچھے جالے جائیں چار میچز کنٹینیو پاکستانی ورلڈ کپ کے جیتے تو پاکستانی ٹیم کا مورال بہت ہائی ہے تو ون سکٹی سکٹ ایک اچھا جو ہے نا پاکستان میں بیسکلی پاکستان کی سٹرنگ پاکستان کی باولنگ ہے لیکن جب پاکستان ٹیم پاکستان میں ہوم گراؤن ہو کراؤڈ میں کہلے ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی بیٹنگ بھی سٹرنگ ہے اور پاکستان کی باولنگ بھی سٹرنگ ہے تو پھر رکھا لیکن یہاں پہ پاکستان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے ون سکتے سکتے یہ کوئی اتنا بڑا ٹارکیٹ نہیں ہے ریزنیبل ٹارکیٹ ہے ایک اچھا میچ ہمیں گے دیگنے کو ملے گا ربانی صاحب جب یہ ٹاوس ہو رہا تھا تو جو سری لنکا جو ان کے کپتان تھے سری لنکا کے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایک سو ستر رنس جو ہے وہ ہم بنا لیں گے اور وہ ہماری کامیابی کا ثبوت ہوگا مطلب ایک ون سکسی سکس اگر دیکھا جائے ون سیونٹی کے قریب تر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کچھ صحیح ثابت ہو سکتا ہے ایکچھلی دیکھیں ٹی ٹوینٹی جو ہے نا اس میں یہ بلکل نہیں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کونسی ٹیم کمزور ہے کونسی ٹیم سٹرونگ ہے ٹاس یقیناً جو ہوتا ہے وہ وائٹل ثابت ہوتا ہے کپتان پاکستان نے ٹاس جیتا ہے اور وہ صرف فیکٹر یہ تھا کہ لاہور میں ڈیو فیکٹر آتا ہے تو بیٹنگ سیکنڈ جب آپ جائیں گے تو جو بولنگ سائیڈ ہوگی اس کو بولنگ کرنے میں کیونکہ بول بیٹ ہو جاتا ہے شانواز صاحب کو بھی پتا ہے کرکٹر رہے ہیں جو بول بیٹ ہو جاتا ہے تو بولرز کے لیے اس کو گرپ کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اور وہ بہت مشکل سے جاتی ہے تو جو ایک سو ساٹھ ستر کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ نزبتاً آسان ہو جاتا ہے جب بال گرپ نہیں ہوتی لیکن ٹی ٹوینٹی کیسا گیم ہے جس طرح بھی آپ اسی میچ میں دیکھ لیں کہ انہوں نے پہلے چھے اوور میں جو سکور کیا تھا وہ تقریباً ساٹھ کے قریب سکور کر گیا یعنی تین رنز پر اوور وہ انہوں نے سکورنگ کر لی تھی اور نائن اوورز میں وہ نائن ٹی بھی تھے اور انڈ ریزلٹ سکور ہے وہ ون سکسی سکس ہے تو اس کا مطلب وہ ڈیکلائن کر گئے تو پاکستان جو ہے اس نے ریکور کیا پاکستان واحد ٹیم ہے اس وقت پورے ورلڈ میں جن کا بھی تک کسی نے ریکارڈ بھی بریک نہیں کیا پاکستان نمبر ون ٹیم ہے پاکستان نے ٹونٹی نائن ٹائم ٹی ٹونٹی میں یہ بہت بڑا ریکڈ ہے کہ انہوں نے بولڈ آؤٹ کیا ہوئے کسی بھی ٹیم کو جس میں انڈیا انگلینڈ اسٹریلیا میجر ٹیم ہے ساؤس فریقہ شامل ہے ان کو بولڈ آؤٹ کیا ہوئے تو یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے نمبر ون ٹیم ہے تو 166 جو ہے اس کو چیف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ایک سوالیہ نشان یہاں پہ ضرور ہے کہ دو کم بیک کی ہیں وقار یونس صاحب کی قیادت میں ان کے اوپر بلیم کر کے ان کو نکالا گیا تھا اور وہ دو کم بیک ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ جو مقار یونس کی سٹیٹمنٹ تو آ چکی تھی انہوں نے کہا تھا میں نے ایسی کچھ بھی نہیں کہا جس کی وجہ سے ان کے کہنے سے میں مقار یونس کو جانتا ہوں لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پہلے تو ایک سوالیہ نشان یہ تھا کہ ایک بندہ دو مرتبہ سطیفہ دے کے گیا ہے وہ چلا گیا چھوڑ گیا میں نے سیلوری نہیں لی یہ ساری چیزیں تو پاکستان نکرکل بورٹ کو جب یہ سائن کر رہے تھے ان کو دوبارہ کانٹرکٹ دے رہے تھے تو یہ پچھلی جو چیزیں اگر وہ ذہن میں رکھتے تو چونکہ بکار یونس کا جو ریکارڈ رہا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا اور اس سے پہلے اگر پاکستانی ٹیم نے ازر محمود کو از ای باولنگ کوچ انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا وہ رہی ہیں تین سال تقریباً پاکستان کے باولنگ کوچ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ان کے علاوہ بھی بہت زیادہ پلئیئر تھے بکاری انہوں سے اسٹریلیا سے آتے ہیں بیکٹھا کے یہاں آ جاتے ہیں ان کو کانٹرکٹ دے دیا جاتا ہے تو یہ کوئی طریقہ کار مطلب یہ میں کچھ اس سے خوش نہیں ہوں یہاں ایک اور چیز بیٹھ کر لیں اسی پوزیشن کو انہوں نے ابھی فرس ٹائم ملی ہے پہلی سیریز آئی ہے اور انہوں نے جانی کہ آپ ایک ہیڈ ماسٹر کو سکول کا ہیڈ ماسٹر وہ پہلے دن سکول لگ رہا اور وہ کہے میں نہیں آسکتا تو پہلے ہی جو انٹرنیشنل میچ سا شیلنکا انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ میں آسٹریلیا سے نہیں آسکتا کیوں کہ میری بیٹی کی کانوکیشن چل رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا بہت بڑا ایشو ہے لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان فرسٹ پاکستان سب سے پہلے دیکھیں آپ سرپ کر رہے ہیں اس کے بعد اتنی ہیوڈ سیلری پہ آپ آ رہے ہیں اتنی ہیوڈ سیلری پہ آپ آ رہے ہیں تو آپ پہلے میچ سے معذرت کر رہے ہیں یہاں پر بھی سوالیاں نشان ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر گو کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہمارے مراسم بہت اچھے ہیں لیکن جو ریالیٹی ہے وہ ریالیٹی ہے لیکن رضا مازی میں اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے فیصلے سامنے آئے ہیں کہ مینجمنٹ کی کچھ لیکس ہیں جن کی وجہ سے کرکٹ پر بہت برا اثر پڑتا ہے لیکن پرابلم کیا ہے جو سسٹم یہاں پہ میں بڑی دیر سے یہ بات کر رہا ہوں ٹی وی پہ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو پی سی بی کا سسٹم ہے اس سسٹم کو کوئی چینج کرنا ہی نہیں چاہ رہا اگر اس سسٹم کو کوئی چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جس طرح پی سی بی کے جو محاملہ چل رہے ہیں مینجمنٹ چل رہی ہے یا ایم ڈی وسیم صاحب جن کو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا نہ پاکستان کی کرکٹ کا ایکسپیرینس تھا نہ انہوں نے ایک کاؤنٹی چلا رہے تھے رن کر رہے تھے لیکن پاکستان کرکٹی بورڈ کا جن نے ایک دم ان کو اتنے بڑے عدے پر بٹھا دیا کہ اتنے بڑے پلیئرز جو ہیں ان کو انٹریویو دے رہے ہیں آہ آہ ای ڈاون نو دے نوز کی کرکٹ کیسا ہے کیا ہے یہ سارے ایک کوئسٹن مارک ہیں آپ نے اتنی بڑی پوست دے دی ہے یہ سارا کچھ کرتی ہے دیکھیں ان کا یہ جو سوال ہے اس کو تھوڑا سا میں انگل کر دیتا ہوں محمد یہ وسیم صاحب جو ہیں یہ ٹرکٹ کو بہت اچھا جانتے ہیں یہ میں آپ کو بڑا کٹیگوری کلی بتا رہا ہوں کیونکہ شاید انہوں نے بہت نیچے سے اوپر اٹھائی ہے یہ انگلینڈ کی ہسٹری میں ہیں ان کی جا کے دیکھ لیں ہاں یہ سوال بڑا ہے کہ پاکستان کی انوائرمنٹ کیا ہے پاکستان کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے وہ کیا تھا اب ہماری اطلاعات کے مطابق کیونکہ حسان مانی صاحب سے ان کے ریلیشن بہت اچھے ہیں تو پہلے ان کو ایم ڈی بنایا گیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر آئین کے مطابق اس میں ایم ڈی کی کوئی پوزیشن نہیں تھی جس کے اوپر ریلیشن والوں نے بڑا اتجاج بھی کیا تھا کوئٹہ میں بھی وہا تھا پھر اب نئے آئین کے مطابق اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے چلے گئے ہیں اب ان کو چیف ایگزیکٹیو بنا دیا گیا ہے نئے آئین کی تحت اس کی گنجائی شاید اس کی وجہ سے وہ چینج ہوئے تاداد ہے لیکن ساڑھے تین سو لوگ ہیں شاید کریکشن کر دیں ساڑھے تین سو لوگ ہیں جو departmental جوہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں جو major line کے اندر ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اتجاج کیئے وہ رو پڑے ہیں ان کی families جوہاں بے روزگار ہوئے ہیں لایس ساڑھے تین سوے جو ہے نیجر line کے اندر ہے جو روٹر جو بے روزگار ہوئے ہیں جو واپس بیک نہیں ہوسکتے وہ کسی club سے نہیں کھیل سکتے ان کی ایج آگئی ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب تھے یعنی کہ پانچ سے دس سال موجود تھے اب کون سا ادارہ ہے جو ان کو دوبارہ جوب دے سکتا ہے مجھے آپ بتا دیجئے ایک سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ہی سارا سٹرکچر جو آپ آسٹریلین بورٹ کی مثال دے کے پاکستان میں اڈاپٹ کریں سر وہاں کی پاپولیشن لے کریں آپ آسٹریلیا کی پاپولیشن کیا ہے صرف پاپولیشن نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں کا سٹرکچر دیکھیں پہلے دیجئے وہ سٹرکچر چل رہا ہے وہاں پہ اس دور چھے ٹیمیں کھلی گئی ہیں وہ بھی آپ نے ریجنز ختم کر کے آپ نے ایک نیا سٹرکچر لے کر آئے ہیں چھے ٹیمیں آپ نے ضرور کھلا دی ہیں چھے ٹیموں میں کتنے لڑکے کھلیں اور کون سے لڑکے کھلیں اس کے اوپر بھی ایک سوال یہ نشان ہے ویسے ٹی وی کے اوپر سلیکٹڈ جو لفظ ہے سوال پابندی ہے لیکن یہاں مجبوری ہے کہ وہ سلیکٹڈ لوگ جو ہیں اسے چھے ٹیمیں یہ سریکشن کا جو ایلیمیٹ ہے وہ کرکٹ میں بھی دیکھیں اس میں بھی آ گیا ہے نا سلیکٹڈ لوگ میں ایک چھوٹی سی بات روانی صاحب کی باتوں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ یہ سسٹم یہ دیکھیں تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی ایک تھاؤسل کے قریب ایسے لوگ ہیں ایسے ایون یہاں تک جو ٹیسٹ کرکٹر ہیں جن کے روزگار لگے ہوئے تھے تو وہ بے روزگار ہو گئے ہیں جاوب لیس ہو گئے ہیں پاکستان میں وہ کرکٹ بورڈ ان کو کوئی وظیفہ نہیں دے رہا ہے کرکٹ بورڈ ان کو کوئی فیننچلی سپورٹ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو ینگ سٹرٹ ہیں آپ نے اگر چھے ٹیمیں بنائی ہیں تو مجھے یہ پتہیں ایک ٹیم میں آپ نے کتنے لڑکے رکھیں ہیں آپ زیادہ زیادہ 20 سے 22 لڑکوں کو کانٹریکٹ دیں گے ایسے تو ایک ڈپارٹمنٹ میں کم از کم 30 سے 35 لڑکے ہوتے تھے جن کو کانٹریکٹ دیا جاتا تھا جن کے چولے جلتے تھے لیکن اب آپ نے دیکھیں سارے لڑکے بھی روزگار کر دی ہیں کوئی ان کے پاس جوب نہیں ہے یہاں کا کسی لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جن کی ٹیم سے باہر سکتان ہوئی ہیں اب آپ دیکھیں اس میں موزنی چھے ٹیم ہیں چھے ٹیم ہیں آپ اس ٹیس کو ذہن میں رکھیں کہ موزنی اس میں ٹیسٹ پلیئر بھی کھیل رہے ہیں ٹیسٹ پلیئر بھی وہ کھیل رہے ہیں جو کافی عرصے سے ٹیم سے باہر ہیں لیکن ریجنس کی طرف سے کھیل رہے ہیں تو اگر آپ نے اس طرح کوئی سرکچر بنانا ہے اسٹیلیا کی آپ بات کر دیں تو اسٹیلیا کا سرکچر دیکھیں آپ پاپولیشن کتی ہے اسٹیلیا کی آپ بیس بائیس کروڑ پاکستان کی پاپولیشن ہے یہاں پہ تقریباً ڈھیڑ دو کروڑ لڑکا جو کرکٹ کھیل رہا ہے جو اس فیڈ سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے پروفیشنل ہیں تو ان کو آپ کیا ان کو دے رہے ہیں کہ ہم یہاں سے لڑکوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے اوپر آئیں گے اگر آپ نے کوئی کرنا ہوتا ہے اگر میں ایک سال ہو گیا ان کو آئے تو اگر ایک سال میں مطلب حکومت کو کچھ کرنا چاہیے کرکٹ کی بیٹری کے لیے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اگر کرکٹ کی بیٹری کے لیے اگر آپ نے کچھ سٹیپ بڑھا جا رہا ہے تو کم از کم نظر تو آنے چاہیے مطلب حکومت کوئی سوالے سے کچھ سٹیپس لینے چاہیے سیریز قسم کے کرکٹ کو بہالی تو ہو چکی ہے بیسک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سکول کرکٹ ہے سکول کی کرکٹ بلکل ختم کر دی ہے جو کالیج کرکٹ تھی وہ بلکل ختم ہو چکی ہے جو آپ کی یونیورسٹیز کی کرکٹ تھی وہ ختم ہو چکی ہے ہمارے دور میں یہ بیسک ٹیلیٹ ہانڈ کے ذریعے تو کچھ کھلالی کو بھی اس لکھتی ہے ٹیلیٹ ہانڈ کے ذریعے وہ فرنچائز کر رہی ہیں وہ پی ایس ایل کے سب سے زیادہ جو کریڈر جاتا ہے وہ لاہور کلندر کو جاتا ہے ان کے علاوہ اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ پی سی بی نے کچھ کیا ہے تو نو کوئی انہوں نے سٹیپ نہیں لیا جو سکول کی کرکٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے کالیج کی ختم ہو چکی ہے پاکستان بورٹ کی کرکٹ ختم ہو چکی ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں کیوں؟ کہ جب آپ کو نیچے سے کوئی ٹیلنٹ نہیں آئے گا کلیب کرکٹ تو بھاگ میں آتی ہے ٹھیک ہو گیا ماجد بٹی صاحب نے ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے کرکٹ ایکسپرٹ ہیں آج کے میس کے حوالے سے ان سے ہی تھوڑی سی بات کر لی جاتی ہے ماجد صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا ماجد صاحب احمد شہزاد اور عمر اکمل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور فہیم اشرف جو ہیں ان کی بھی ٹیم میں پاکستانی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے تو آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے پاکستانی ٹیم کے لیے اور آج کے میچ کے لیے دیکھیں جب مکی آرثر پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے تو انہوں نے بہت سارے پلیئر جو تھے ان کے نام کے سامنے لکیر کھینجے تھی اور بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ لڑکے پھر پاکستان ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوں گے اب مزوہ اولاد پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی بنے سلیکٹر بھی بنے درخل کھوڑا جو دیویا پیڈیسائز کر رہا ہے اسے بچنے کی لیے احمد شہزاد اور عمر اکمل کی طرف گئے ہیں لیکن میں خلال یہ جب انہوں نے ٹی ایس ایم میں کچھ کو جتوایا دونوں نے پوپاکستان ٹیم عمر اکمل تو ابھی آسوالیہ نے سلاف پانچوں ونٹے کھلے تھے احمد شہزاد کو بھی موقع دے گئے ہیں لیکن میرے خال میں بار بار موقع دے گئے کہ بجائے ابھی یہ موقع جو بھی ان کو دیا جا رہا ہے آخری موقع ہونا چاہیے کہ اگر اسمار یہ ناکام ہوتے ہیں تو صرف پاکستان کو کسی اور آپشن کی طرف دیکھنا پڑے گا لیکن خہین مشرف کا مجھے سمجھے نہیں آیا کہ جب اسوان شنوالی نے کراچی کے وندے میں پاک آؤٹ کی ہوئے تھے خہین مشرف تو مطلب سے ناکام ہو رہے تھے آپ نے ایم کی کلاپ سیریز میں دروپ کیا ورڈ کپ میں دروپ کیا صرف اس لیے کہ وہ نور سیمپن شاہر سے کاؤٹی کے جیس چھیل کر آئے تھے انہیں پاکستان تین میں شامل کر لیں گے مرحل میں اب پاکستان کی جو سلچنگ چمیٹی ہے انہیں آگے جانا چاہیے دیں گے پیچھے بار بار آپ موڑ کے دیکھیں گے تو پیچھے تو مرحل میں کوئی ہمیں کوئی بہت زیادہ اچھی چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ آزا نئے لڑکیں کائیوزم کوفی میں آپ سے کرتے ہیں آپ کو بھی چانس دیکھتا ہے انہوں نے دو سنٹیہ بنائی ہیں بھٹی صاحب آپ سے ابھی کچھ question کہنا چاہ رہے ہیں مسود صاحب بھٹی صاحب سٹانہ لیکن ربانی جی جی ربانی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اچھا ابھی آپ نے بڑا ایک دلچسپ پہلو اٹھا دیا ہے کہ وہ پرانے گھوڑوں کو دوبارہ آزمانے لگیں تو compromising statement آپ نے کہا چیف سیکٹر کیا ہے تو compromise of aksan trade board نے ایک چیف سیکٹر کے اوپر بھی کر لیا جو لکھا تھا اس کے مطابق تو ان کو لیا نہیں دو عدے ان کے پاس موجود ہیں اور وقار یونو صاحب کا بھی آپ ماضی جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے انہی کی وجہ سے احمد شہزاد اور مرکمل بھی ٹربل میں ہوئے تھے اور دوبارہ آپ واپس ادھری آگئے ہیں اور انہوں نے آتھے ساتھ ہی پہلی ایک press conference سوال بھی ہو گیا تھا وقار یونو صاحب سے اور انہوں نے کہا نے 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 ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جبکہ ہم سب آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں تو یہ دوبارہ سے وہی بیل اگنے جا رہی ہے جو ماضی میں میکی آرثر صاحب نے کیا تھا اور وہی سیمز جو ایڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ کب تک ایسا چلے گا دیکھیں میں نے ہی کہا ہے کہ نزوہ علاق چونکہ ابھی ایسے ہیچ کوچ ان کا آج تیسرا میچ ہے اس سے پہلے جو کراچی کا پہلا میچ کا بارش ہو گئی تو میرے حال میں نزوہ علاق کو اٹلی شہ مہینے کا ٹائم دے دیا جیا اور سری لکہ کے خلاف جو سیٹیڈیز ہیں لیکن بار بار بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ آزہودہ پلیئرز ہیں اور پلیئر کا ناکام ہونا تو کرکت کا حصہ ہے لیکن یہ دونوں پلیئرز ماضی میں ان دسپلن میں ایسے پورد رہے ہیں بلکہ آج کے میچ سے پہلے اور دبائی میں تو عمر اکمل صبح پانچ وجہ حالانکہ ڈے نائٹ نائٹ کا دبہر میں میچ شروع ہونا تھا وہے پتا تھا کہ میں 11 میں شامل ہوں گو صبح پانچ وجہ ٹیم ہوتیل میں آئے اور پاکستان خیشت بورد میں ان پر فائن کیا تو یہ ماضی میں دونوں پلیئرز ان دسپلن میں بھی انوالو رہے ہیں کہ میں پھر بھی کمپرومائز اگر کر لیا جاتا ہے تو یہ موقع ملخل میں ان دونوں کے لیے سورتحال کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لے تو عمر اکمل صاحب جن کو انہوں نے ایڈ کیا تھا اس میچ میں وہ سیفر پر آؤٹ ہو چکے ہیں اور پاکستانی ٹیم نے تقریباً تیرا سکور کیے تھے اور ان کا پہلا آؤٹ ہو چکا تھا بابا رازم پہلے آؤٹ ہوئے تھے تو مطلب یہ آپ سورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان کے لیے یہ میچ جو ہے وہ جیت پائیں گے یا پھر نہیں دیکھیں یہ کہنا تو مشکل ہے لیکن سری لنکا نے جس طرح بیٹنگ کی ان کو تعریف کرنا پڑے کہ ان کے ینگ پلیئرز کو حالان سے ان کے جو تفیہول کی پلیئرز ہیں وہ پاکستان نہیں آئے ونڈے سیریز میں بھی انہوں نے پاکستان کو تف تائم دیا اب تی ٹوئنٹی سیریز میں بھی آج جس طرح انہوں نے اس کو پہنسل رنز بنائے ہیں تو میرا خلق میں کہیں نوجوان ان کو جہاں آپ دالیں گے تائم گروہ لگے انہیں سیٹ ہونے میں لیکن نوجوان سیلنٹ کو جب ہم گروہ کریں گے تو ہمارے تیم فیسر میں لے بیلد ہوگی ہم بار بار پرانے اور آزمودہ خلاڑوں پر انہیں سار کرتے کی کوشش کر رہے ہیں میرا خلق میں اب ہمیں ایک قدب آگے جانا چاہیے سیلنٹ کو چاہیے کی میڈیا بھی کرٹیسزم پر ٹیم تشکیل نہ دے وہ ٹیم میرنگ پر بنا ہے اور جو لوگ پر فارم نہیں کر رہے ہیں اور بار بار جو آزمودہ پلئیر ہیں انہیں سپس میں بھی انوالو رہے ہیں ان کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں اب ہمیں ینگ بلیڈ پر ینگ بلیڈ پر اور ویڈیزم میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ محمد حسنین میرا خیال ہے اس وقت ہمارے پاکستان کی طرف سے سب سے اچھی بالنگ مطلب تیز بالنگ کر رہے ہیں اچھی تو خیال بھی نہیں کہہ سکتا اب یہ وقاری انوز کا آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ وقاری انوز کا یہ ٹرائل ثابت ہوگا کہ آیا حسنین کی بالنگ میں کتنی امپروومنٹ وہ لاتے ہیں یا وہ کتنی محنت کرتے ہیں ان کے اوپر مجھے دی مجھے دی رہے ہیں پیسا جو وقاری کو اس کو دیگر کرتے ہیں پدرہ ناکھ میں لیکن پدرہ ناکھ کے اوپر کیا دیگر کرتے ہیں اگر وہ ہمارے بولروں کو ایک ورڈ فلائز بولر میں تبدیل کر دیتے ہیں ان کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو پولش کر دیتے ہیں پھر تو بھی لیکن جو ایکسر میں سوال پوچھوئی دی محج کے آزاق پہ پچھلے سوال شروع ہے کہ پاکستان ٹیم کا اس میچ میں کیا ریزلٹ ہوگا مرحبہ ٹوئنٹی اوور کی پریزٹ ہے دو اچھے اووروں سے میچ پلٹ جاتا ہے لیکن پاکستان کے بعد اچھے خاص یہ لنبی بیٹنگ لائنپ ہے لیکن پاکستان ورلڈ نمبر ون ہے اگر سیلنکر بھی آخر نمبر کی ٹیم میں پاکستان کو آ جارایا تو پھر یہ بہت بڑا افسیت ہوگا بلکل افسیت ثابت ہو سکتا ہے اگر پاکستان ٹیم ہارتی ہے تو آپ سے بڑی صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ بابر آزم کے حوالے سے کہ ون دون کے بیٹسمن ہیں ان کو پہلے کھلایا گیا پہلے ان سے بیٹنگ کروائی اوپننگ کروائی گئی تو اس طرح سے کھلا رہیوں کی کارکردگی پر اثر پڑتا ہے نہیں دیکھیں اگر ہم اس سے پہلے بھی دیکھیں تو بابر آزم پاکستان کی طرف سے زیادہ تر میکنز از اے اوپنر ہی کھیلتے رہے ہیں کچھ میکنز میں وہ آئیں ون ڈاؤن پر تو کوئی مزائقہ نہیں ہے ون ڈاؤن اور اوپنگ کوئی زیادہ لیکن بھٹی صاحب وہ جب سے پرفارم کر رہے ہیں وہ از اے ون ڈاؤن کے طور پر ہی پرفارم کر رہے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں تیسٹ ون ڈاؤن پر آتے ہیں لیکن تی ٹوئنٹی میں نورمل ہی بابر آزم ایز اوپنر ہی کھیلتے ہیں پاکستان کی طرف سے آپ نے سوال کیا کہ وہ پالش کرتے ہیں پندرہ لوگوں کو تو انجائیں پندرہ لاکھ میں پندرہ نہیں پندرہ لوگوں کو بھی پالش کرتے ہیں پندرہ پالش کرتے ہیں بکاری انہوں صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اب ایک ٹرائل بکاری انہوں صاحب دیکھیں بہت بڑے بولر تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں بہت بڑا بولر تھے بکاری انہوں صاحب لیکن ایک چیز یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ محمد حسنین میں فاکس کر رہا ہوں تھوڑی اس چیز پہ کہ آیا بکاری انہوں صاحب جو باقی بولرز کے ساتھ تو وہ ہارڈ ورک کریں یا ان کو کتنا پالش کرتے ہیں لیکن جو محمد حسنین جس رفتار سے وہ بالنگ کرتے ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک امتحان ہوگا بکاری انہوں صاحب کے لیے کہ محمد حسنین کے اوپر وہ کتنی میند کرتے ہیں اور ان کی بالنگ میں وہ کتنی امپروومنٹ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ ایک ایک سوال اور بھی اب یہ آگئے باجید بٹی صاحب آپ کی بھی نظر میں شاید یہ سوال آجائے اور پاکستان پرکٹ بورڈ جو ہے وہ بہت سارے آپ کو پتا ہے بیکڈور ڈپلموسی بھی ہیں اور بہت ساری جو ریجن کے پلیئر ہیں وہ کیسے آتے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے میں یہ ایک توجہ یہاں دلانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انڈرڈ سیونٹین بچہ ہے اور وہ ماز اکیڈمی پشاور کے پی وے میں کھیلتا ہے شاید آپ کو پتا ہوگا ماجد شاید اس کا صحیح نام آپ کا ہم نام ہے وہ سیونٹین یورز اولڈ ہے اور نائنٹین ڈگری کے اوپر وہ بہت اچھا دوسرا اور وہ تیسرا کر رہا ہے اور وہ دروازے کھٹ کھٹا رہا ہے لیکن ابھی تک کہیں اس کی نئے چھنوائی ہو رہی اور سیم لائک ابھی ٹیم اے کے ساتھ بھی گئے وہ پاکستان کے سب سے فاسٹرس بولر نے تصنیم ان کو بھی سنا تھا چانس پلے گا لیکن حسنین کیونکہ کھیلائیں کیری بھی ان میں انہوں نے اچھا پرفارمنس کی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اب جو میز بولک صاحب ہیں اب وہ چیف سیلیکٹر بھی ہیں ان کی نظر وہاں پڑ پائے گی یا میں اور آپ یا ہم جیسے لوگ ہیں وہی بجاتے رہیں گے خوب ڈھولتے کہ شاید ان کے کارنوں تک کوئی بات پہنچے یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میز بولک کا تیسرا میٹ ہے لیکن اس سیلیکشن کمیٹی کو ہم نے جس طرح اس کی تشکیل دی ہے اس کے جو نظر اللہ کے ساتھی سیلیکٹرز ہیں وہ ریجن کے اور بلکہ ایکسوسٹیشن کے کوچز ہیں تو میرا خیال میں اگر کوئی ٹیلنٹی پلیئر ہے تو اسے اگنور نہیں ہونا چاہیے لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیلی ٹیلنٹی پلیئر ہیں لیکن ابھی پہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا لیکن میں جو وقار جمس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وقار جمس تو یقینی طور پر مہدد کر رہے ہوں گے اور کریں گے لیکن بعض دفعہ پلیئر پر بھی ہوتا ہے کہ پلیئر کو جو اسٹاد بتا رہا ہے تو وہ کتنے اچھی انداز میں اس ٹیلنٹ کو پکھنے کی کرتا ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو پولش کرتا ہے تو پرحال میں تھوڑا سا چھے مہینے کا اس ٹیم مینجر کو ٹائم دے بھی چھے مہینے بعد ٹھیک مطلب ہار کسی کو بھٹی صاحب صرف ٹائم ہی چاہیے جدھر بھی تبدیلی بھٹی صاحب کرکٹ ہو یا پھر سیاست ہو ہر ایک کو ٹائم ہی چاہیے ٹائم ہی کرکٹ کے لیے تو یہ ضروری ہے اگر نئی سارا سارا نئی باڈی آئی ہے سارا جتنی منیجمنٹ ہے نئی آئی ہے تو ظاہر دیفنیلی ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے نئی باڈی آئی ہے کرکٹ میں ان کو بھی ٹائم چاہیے اور کرکٹ کی بحالی ہو چکی ہے لیکن نئی ٹائلنٹ کو بھی سامنے آنے کا موقع دینا چاہیے بجائے اس کے کہ پرانی لوگوں کو ہی بار بار چانس دیا جائے نئے لوگوں کو بھی چانس دے کے دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ بہتری آ سکے تو ناظرین اس گفتگوں کو آگے بھی بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد قیمت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا مصور صاحب آپ سے سوال اس میں بات کرنا چاہوں کی جس طرح سے ابھی ہم نے تازہ ترین صورتحال میچ کی دیکھی ہے سولہ پر دو آؤٹ ہے تو مطلب کس ڈگر پر میچ کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ پوچھے حالکہ میں یہ بات جانتی ہو کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے اس کے بعد میں ہم نے اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور وہ انپریڈکٹیبل ہی ہے لیکن اس کے باوجود جو سچویشن چل رہی ہے اس کے بعد میں حالکہ پاکستان کی ٹیم کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ہوم گراؤنڈ کرکٹ یہ کھیلی جا رہی ہے تو میرا خیال سے ہائے ہونا چاہیے نہیں یہ ٹی ٹون ٹی میں پاکستان نے یہ لیبل ہٹا لیا ہے انپریڈکٹیبل جو ہے یہ ٹی ٹون ٹی میں کیونکہ ورلڈ نمبر ون ہے اور بڑے لمبے عرصے سے الحمدللہ نمبر ون ہے کسی ایک ٹیم کو نہیں ہلنے دیا کسی ایک ٹیم کو نہیں ہلنے دیا تو یہاں پہ جو ان کی جو کانٹینیوزلی وننگ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور سب سے زیادہ ہائی رینک مارکس بھی اس و پوائنٹس ہوتے ہیں آئی سی سی کے وہ پاکستان کی ہیں اب رہی اس میچ کی بات تو ٹی ٹونٹی ہم نے پہلے بتایا کہ ٹی ٹونٹی جو ہے نا اپ این ڈاؤنز کا ایک مجموع آیا ہے ایک دو آور اوپر لگیں گے ایک دو آور نیچے لگیں گے تو میچ ایک دم پوزیشن چینج کر جاتا ہے سیم لائک جسنا ان کی پوزیشن تھی وہ ٹوٹل جو اسپیکٹڈ ٹوٹل جو آرہا تھا وہ ٹو ہنڈرٹی تک دکھا رہے تھے پوزیشن میں اب وہ پوزیشن جو ہے وہ تو کلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے نا اس حساب سے ابھی پاکستان کی پوزیشن دیکھیں تو وہ پوزیشن جو ہوگا وہ ایک سو بیس پہ پاکستان کو بک کر دے گا ایسا نہیں ہے ٹی ٹونٹی ایسا ہے کہ جب بھی اپ این ڈ ڈاؤنز آتے ہیں یہاں پتا جلتا ہے کہ کتنے کیپیبل ہیں پلیئرز اب پاکستان کیونکہ ان کے مقاملے میں مچھے ہو رہے ہیں وہ ینگسٹرز ہیں ان کی ٹیم ایون دن ان کا کپتان جو ہے اس وقت شانے کا اس نے سات میچ کھلے میں اور اس کے علاوہ ان کی اسی اس کی میچ کھلنے والے بھی موجود ہیں وہ کپتان نہیں ہیں اب شانے کا کو انہوں نے دے دیا ہے کپٹنسی تو دیفنیٹلی وہ کچھ دیکھا ہوگا تو دی ہوگی سوری تو رہی بات ایک سو چیزو ٹو چیز کرنے کی تو ابھی آپ کے پاس میچ پڑا ہوا ہے ٹی ٹونٹی میں یہ ہوتا ہے مار دھار پہلے چھ اوور میں ضرور ہوتی پاکستان دو وکٹ لوس کر گیا لیکن ابھی بھی سرفراز اوپر آکے کھیل رہا ہے سرفراز کی ایکالیٹی ہے کہ وہ میچ کو لے کے چلتا ہے اگر وہ میچ کو اگلے دس اوور یعنی کہ ابھی چودہ تک آپ کی وکٹ نہیں گرتی لیکس ٹین اوورز میں آپ کی وکٹ نہیں گرتی آپ میں جیت جائیں گے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ سے میں شانوا صاحب احمد شہزاد اور عمر اکمل جو ہیں کیا مستقل طور پر جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے ٹھیک ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پرفارمنس پہ اور یہ اس طرح کا مصبہ نے دیفنیٹلی جس طرح پہلے کافی ٹیم ڈروپ تھے ایک ہی دو سال بعد واپس ہوئی پرفارم کیا تو یہ کیونکہ اس وقت پاکستانی ٹینگ کو جو ہے نا ایکسپیرمنٹ کی جو کر سکتی ہے پاکستانی ٹینگ کیونکہ ابھی ورڈ کپ ختم ہوا ہے تو احمد شہزاد اور عمر اکمل ابھی ان کے پاس ٹائم ہے یہ فاکس کریں اپنی پرفارمنس پہ پرفارم کریں یہ کیونکہ پلیئر بڑے ہیں دیکھیں میں آپ کو عمر اکمل کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ جب عمر اکمل پاکستان ٹیم میں آیا تھا اور ساتھ بیرات کولی آیا تھا وہ انڈین پلیئر جو وہ جب آیا تھا تو ان کو کمپیر کیا جا رہا تھا لیکن اس نے اپنی پرفارمنس میں بڑا تسلسل رکھا ہر میچ میں رنس کی فاکس کیا لیکن انفورچنیٹلی ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت زیادہ تھا لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمر اکمل نے اس طرح فاکس نہیں کیا اس طرح یہ زیادہ تر سکینڈلز کی زد میں رہے انہوں نے کرکر سے ان کا جو فاکس تھا وہ ہٹ گیا ہے تو ظاہر جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیر نہیں ہوں گے آپ اپنے پروفیشن پر کونسٹریٹ نہیں کریں گے فاکس نہیں کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اپنی جو تسلسل کے ساتھ پرفارمنس دے رہے ہیں وہ تینا مشکل ہو جائے گی اور اس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیریز ہے ان کے پاس یہ تینوں ٹی ٹوئنٹی میچز یہ کھیلیں گے اور آئی ہوپ کہ یہ پرفارمن کریں گے اور ابھی ان کو پاکستان کے لیے کھیلنا ہے لیکن سب سے ضروری چیز ہے کہ یہ فاکس کریں اپنی پرفارمنس پہ اگر یہ پرفارمن کریں گے لیکن شانواز صاحب ربیو ان کا ویک پوائنٹ رہا ہے اور یہ کافی دفعہ آنگوست ہے لیکن یہ ابھی تب کیوں نہیں کور کر پا رہے ہیں یہ سب سے میں آپ کو ٹیکنیکل چیز بتاتا ہوں کرکٹ میں کوئی بھی کسی کا کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہوتا کوئی بول بھی ہو سکتا ہے کلین بول بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ آور کانفیڈنٹ کھیلتے ہیں جس طرح میں نے عمر اکمل کو دیکھا ہے جتنا نوڈ آوٹ کے فرس کلاس میں وہ رنس کرتا ہوا آ رہا تھا لیکن سب سے پرابلم یہ ہے یہاں پہ کریوٹ ہو رہی ہے کہ اوور کانفیڈنٹ کھیل رہا تھا جب آپ ایل بی ڈی وی موسٹ یہ آپ کہاں پہ اٹھو تھے ہیں جب آپ اندر آتی ہوئی گین کو یا جو آگ گین باہر نکل گئی جب بیرر سے ہٹ کے اس بال کو کھیلتے ہیں تو وہاں پہ آپ گلتی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ عمر اکمل کو جب میں نے نوڈ کیا ہے تو وہ تھوڑا اوور کانفیڈنٹ ہوا تھا اور نوڈ ڈاوٹ کے نیا بول تھا ویدر بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا لاہور کا تو تھوڑا سا بال سوئنگ ہو رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ عمر اکمل کو پہلے اوپن کروانا ہی نہیں چاہیئے تھا اوپر نہیں بیجنا چاہیئے تھا مطلب یہ غلط فیصلہ تھا کہ عمر اکمل نے سار کرویا ہے ربانی صاحب شروع سے وہ تیل اینڈر میں کھیلتے رہے ہیں تو ان کو اسی نمبر پہ کنٹینیو کرانا چاہیئے تھا ربانی صاحب ایکشلی دیکھیں یہی ابھی آجید بٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ شفلنگ کرنے ہیں ٹیم کے اندر دوبارہ سے ٹھیک ہے ہم یہاں بیٹھ کے بات کرنے ہیں جو تینگ ٹینک پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے وہ کچھ اور ہوگا کہ شاید ہم دوبارہ سے ٹیم کو ری بیلڈ کر لیں پرانے گھوڑے لے کے یہ پرانے گھوڑے ہیں نئے گھوڑے نہیں ہیں یہ ٹھیک ہے ایک چیز یہاں پہ ربانی صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ ایک چیز کو ضرور میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مصبا چیف سلیکٹر ہے مصبا پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ ہے ڈیفینٹلی کوئی چھ مہینے آٹھ مہینے وہ اسی ٹیم کے ساتھ جائے گا وہ جو ایک سوالیہ نشان تھا جو تھوڑا بہت کریٹی سائز کیا گیا تھا مصبا کو اس چیز کو مصبا ڈیفینٹلی کبر کرنے کی کوشش کریں گے ایسا نہیں ہے جی ڈیفینٹلی لیکن ربانی صاحب موسٹی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر فیلڈ میں صرف ہم کرکٹ کی بات نہیں کریں ہم ہر فیلڈ کی بات کریں آپ کہتے ہیں پرانے گھوڑوں کو چانس دوبارہ سمجھا جاتا ہے لیکن ایک سپیٹنیس لوگوں کو یہ میڈیا کے ہمارے جیسے لوگوں کا اکمال ہے انہوں نے پچھلے دنوں آسٹریلیا سری جب دبائی میں ہوئی اس میں ورلڈ کپ سے پہلے اس میں ٹیسٹ کرایا تھا اس میں بری طرح پانچ کے پانچ بندے یہ چار ہارگے ایک جیتے پھر انگلینڈ کے اندر پانچ کے پانچ چار جیتے ایک ہارگے وہاں ان کے ساتھ ٹیسٹ ہوئے اس کے بعد یہ ورلڈ کپ میں انگلینڈ کو دینے میں کامیاب ہوئے پہلا ہی میچ جو تھا ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ اٹلیسٹ ان کو یہ پاکستان ہوم کراؤڈ میں کھیل رہا ہے تو چلیں ٹیسٹ ٹرائل میں ڈالتے ہیں اور کیونکہ پرفارمنس ملی ہے یہ جواز ہے ان کے پاس کہ ہم نے ٹیم میں کیوں لیا ہے کیونکہ انہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارمنس دی ہے اگر فرسکر نے نہیں دی جاتی تو پھر بھی میڈیا پڑھ جاتا ہے بری طرح کہ جی انہوں نے رنس سکور کیا ان کو جواب نہیں ملا اب مزبالک کی جو سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے وہ ڈو اینڈ ڈائی میں ضرور جاتے ہیں ٹھیک ہے کس وقت جاتے ہیں مزبالک کی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ففٹی ففٹی چلتے ہیں وہ ڈو اینڈ ڈائی تب ملتی ہے جب ان کو آخری سوچوشن آ جاتی ہے ان کی بیٹنگ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ چھکوں پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں ایک دو رنس پہ کم کرتے ہیں کہ آخری میں مار کے نکل جاؤں گا سیم لائک اس کی سٹریٹی یہ لاسٹ ٹائم تک مثلا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے میں بچ سکتا ہوں اب کوچ بن گئے ہیں چیف کلیکٹر بن گئے ہیں اب وہ دوری ذمہ داری ہے وہ دونوں چیزیں دیکھ رہے ہوں گے میں نے کہا نا ہم یہاں بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں ان کا تین ٹیک کچھ اور ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ہم جا سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ ہمیں یہ تجربہ کرنے کی سوجی کیوں یہ تیسا مین کسچن کہ آپ کے دونوں ان فارم بیٹس میں نے اوپنر فخر اور امام دونوں کی ٹی ٹونٹی اور ونڈے میں ٹھیک جا رہی تھی پرفارمس ایک آدھا میچ نیچے لگتا ہے اب جو آپ نے بھی ان سے سوال کیا تھا کہ عمر اکمل جو ہے وہ پہلے ہی بال پہ کیوں کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑا بیٹس میں نہیں کھیل سکتا کیونکہ وہ ضروری نہیں کہ آؤٹسٹینڈنگ بالر ہی بال کر رہا بال پڑتا ہے پچ کی پوزیشن ہوتی ہے انوائرمنٹ ہوتی ہے رات کا ٹائم ہے بال ڈپ ان ہوتا ہے ڈپ ان مطلب اتنا سلائٹلی سپیڈی اندر آتا ہے کہ آپ اس کو ریکاور نہیں کر سکتے اور مجھتی ایسا تب ہی ہوتا ہے جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی ریزن ہے ان دونوں کے بیک آف مائن میں یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے بیک آف مائن میں یہ ہے کہ ہم نے ٹیم میں جگہ بنانی ہے جب یہ سوال ذہن میں آ جاتا ہے تو سکور نہیں ہوتا بڑے سے بڑے پلیئر سے سکور نہیں ہوتا مطلب ان کے مائن میں یہ چل رہا تھا کہ ہم نے صرف ٹیم اور اگر یہ ایک چیز میں آر یہاں پہ چھوٹی سی بات کر دوں کہ اگر عمر اکمل اگر رنز بھی کرتے تو عمر اکمل ایسے پیرتے کہ وہ کمبیک کر لیتے تو انہوں نے اپنے لیے کھیلنا تھا احمد شیزاب صاحب یہ آؤٹ ہو چکے ٹیس رنز پاکستان نے بنائے میں یہی بتا رہا ہوں بیک آف مائن میں یہ ہے کہ میں سلو کھیل لوں ٹی ٹوئنٹی میں اور زیادہ سکور جو ہے وہ کم بولوں پہ ٹی ٹوئنٹی پہ بنایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بولے کھیل کے سکور منا لوں اٹلیز بورٹ پہ ففٹی لگ جائے میری تو مجھے ابھی آجی بیٹی صاحب نے کیا کیا کہ وہ بشک سکور کر لیں لیکن اگر آؤٹسٹینڈنگ سکور کیا ہوتا ہے جب ہم کسی ٹیم سے فرس کلاس کی یا دومیسٹک کسی بھی ٹیم سے باہر ہوتے تھے تو جب ہمارا کم بیک ہوتا تھا تو ہمارا فاکس ٹیم کی پرفارمنس پہ نہیں ہوتا تھا ہمارا فاکس ہوتا تھا کہ ہم نے پرفارمنس کرنا ہے میں نے پرفارمنس کرنا ہے میں نے اپنی جگہ بنانی ہے میں نے بولنگ کرنی دونوں کی پرفارمنس سامنے آ چکی ہے ایک میچ سے تو آپ ایڈیٹی کر سکتے ابھی آپ دیکھیں ایک میچ سے تو آپ اس چیز کا ایڈیہ نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے پرفارمنس نہیں کیا دیفلنٹلی تین میچوں کی سیریز ہے کیا عوام کا پریشر تھا جو اتنی دیر کے بعد کیلے تو عوام کا پریشر نہیں تھا یہ کافی دیر بعد کم بیک ہوا دیفلنٹلی ان کو ایک دو میچز لگیں گے سیٹ ہونے میں ربان صاحب کی مسکراہت کچھ کہنا ساری ہے آپ یہ ان سے بوچھ لیں ربان صاحب کیا رہے ہیں یہاں پہ کرکٹ بورڈ کا یہ آج سے نہیں علمی ہے جب سے میں نے ہوشت سمالا ہے میں تین چار شخصیات کو تو دیکھتا ہوا رہا ہوں وہ پہلے پلئر تھے پھر وہ کوچ بن گئے پھر وہ ڈریکٹر بن گئے پھر وہ پلانا بن گئے پھر وہ ڈمکانا بن گئے یہ چلا رہا ہے کرکٹ بورڈ اور اس بورڈ کے ساتھ بھی نتھی ہیں بہت ساری صفائی ہوئی ہے لیکن وہ موجود ہیں اب وہ جو موجود ہوتے ہیں تو ان کی بیکنگ کیا ہوتی ہے ان کی بیکنگ یہ ہوتی ہے کہ جو ان کو بیک کر رہا تھا وہ ان کی بیکنگ ہوتی ہے تو ہمارے ملک کا یہ علمی ہے کہ جب بھی کوئی ربان صاحب کوئی بھی جس کو بھی کرسی ملی ہے وہ چینج کرنا ہی نہیں جائے یہ پرولم یہ ہے آپ کوچ اس کی بات کریں میرا بھی آپ سے دونوں سے ایک سوال ہے کہ مس پاول حق کو ہیڈ کوس لگایا گیا اور وکار یونس کو وہ کافی سینئر پلیئر رہے ہیں بلکل یہ ہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے اندر کام کر کے اتنے سینئر پلیئر ہونے کے باوز ایک تو اکھلے ہو ان کے آپس میں انڈرسٹیننگ ہے لیکن وکار یونس نے اپلائی ہی آپ کو بتائیں صرف ایسے بالنگ کوچ کے لیے کیا تھا انہوں نے ہیڈ کوچ دو مرتبہ رہ چکے ہیں ہیڈ کوچ رہے ہیں ہیڈ کوچ پہ بہت زیادہ بھی سوال کیلئے کی ہوئی ہے لیکن ایک سینئر کے لیے تھوڑا سا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنڈ بارکل ہے مس پاک دو دومینز لگ ہیں یہ ہیڈ کوچ نہیں نہیں یہ پیررل چلتے ہیں یہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ پیررل چلتے ہیں اب یہ ایڈ ایڈنگ کی ہے کہ مس پاک کو چیف سیلیکٹر بھی بنا دیا اور ہیڈ کوچ بھی بنا دیا ہیڈ کوچ کی جو مشاورت ہوتی ہے وہ باقی کوچس کے ساتھ ہوتی وہ کو جا کے ڈیریکشن نہیں دے سکتا کہ ہاں بھی یہ کر لیں ہیڈ کوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے پرفارمنس لے سکتا ہے کہ ابھی آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں ہیڈ کوچ سارے ڈپارٹمنٹس کو وہ دیکھ سکتا ہے لیکن پیرل ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے بالنگ کوچ فیڈلنگ کوچ ٹرینرز یہ سارے ابھی آپ موج درموج دیکھیں نظر پاکستان کے روڑ جو بھار جاتا ہے تو آپ ان کے ساتھ وہ جو پوری ایک فوج جاتی ہے وہ آپ پریشان ہو جائیں گے پھر ٹی اے ڈی اے پھر فلانا پھر بہت ساری باتیں نکل جائیں گے میرے موہ سے رنے دیں بہت سارے مذاب بن جائیں گے اچھے آپ دونوں سے میں لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گے پاکستان میں دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی ہوئی ہے تو کیا لاسٹ کمنٹ کرنا چاہیں گے پاکستان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے یہ بڑی خوش آئین چیز ہے اور میں بہت مبارک بات دیتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان پاکستان سیکیورٹی جنسیز جتنی بھی ہماری سپیشل پاکستان آرمی پاکستان پولیس رینجر سب کی محنت ہے صرف ایک بندے کی محنت نہیں سب نے بہت محنت کی ہے اور آہستہ آہستہ یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ آئی ہے ٹی ٹوینٹی کے بعد الحمدللہ ونڈے کا ایک کامیاب جو انعقاد سیریز کا وہ ہوا ہے اور انشاءاللہ ایک اور سیریز کمپلیٹ سیریز ہوگی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی دعا گوے پروپر طریقے سے ہمارے یہاں پہ یہ ٹرکٹ بہار سب سے پہلے سب سے پہلے تمہیں اکثر کہا ہے تو ویلکم ٹو پاکستان تو وہ اب دیفنیٹلی ان کی آج جو نائنٹی سکس میں پلیئر کھیلے تو ان کی ایک چھوٹا سا انٹریو تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں چھانوے کی میری یادیں تازہ ہوگی ہیں دوبارہ کذافی سٹریڈیم میں آ کے اور ہمیں کسی بھی قسم کی جو ہے نا یہاں پہ پرابلم نہیں ہے بڑے ہم خوش ہیں اور خوشی ان کی بہت اچھی ہماری بھی اچھی اور دیفنیٹلی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت عمران خان صاحب کیوں کہ خود بہت بڑے پلیئر رہے ہیں تو صرف میرا ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق ملینز اف روپیز صرف اس میرچ کیلئے لگے گئے ہیں تو اگر اس کا صرف پچیس فیصد حصہ دوسری گیموں کے اوپر بھی دیا جائے یا دھیان کیا جائے تو ابھی آنے والے دنوں کے اندر نیشنل گیمز جو پاکستان کی سب سے بڑی گیمز ہیں وہ کی پی کی میں ہونے جا رہی ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں فنڈز کی کمی ہیں وہاں بہت سارے وینیوز جیب اللہور تمام ٹیمز کو حکومت پاکستان کو اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ صرف کرکٹ پر نہیں تمام دوسری جو ٹائم نکالا ناظرین آج کے پرگرام سے مجھے اجادت دیجئے اللہ حافظ